تیسری جو چیز جس چیز سے ڈرھتے ہیں وہ جہاد سے اور وہ حج سے ڈرھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج امت کی وحدت کا نظم ہے اور حج سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے لہذا کس طریقے سے حج یا تو قتم ہو جائے یا اپنی روح کے ساتھ حج موجود نہ رہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو نظم عطا کیا ہے محلے کی سطح پہ پانچ وقت نماز کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں علاقے کی سطح پہ ہم لوگ آٹھ دن کے بعد اجتماع جمع میں جمع ہوتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں شہر کی سطح پہ ہم سال میں دو عیدین کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں اور عالمی سطح پہ ہمیں حج کا اجتماع دیا گیا تو گلی سے لے کر کے عالمی سطح پہ یہ ایک مربوط نظم ہے اس امت کا اور جس کا سب سے بڑا مزارہ حج ہے اور حج میں جو عرفات میں خطبہ حج دیا جاتا ہے اصولی طور پہ وہ پورے سال کے لیے لوگوں کو لاح عمل اور لوگوں کو فوم ورک دیا جانا چاہیے امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ دی ہوئی پرچی ہی نہ پڑے بلکہ اس کی ٹیمیں تجزیہ کریں کہ امت کو کن امور میں عمل کی ضرورت ہے اور لاح عمل کیا ہونا چاہیے امت کی کمزوریوں کو وہ پوری طرح سے غور کریں اور اس کا ایک مربوط لاح عمل جو قابل عمل حل ہے وہ خطبہ حج میں دے کیونکہ پوری دنیا سے نمائندے وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور ان کو پھر ہوم ورک دے کے بیجے کہ تم نے جا کے اب یہ کام کرنا ہے اور سال بار اس کو واج کرتا رہے اور جو چیزیں رہ گئی ہیں اگلے حج میں ان کو ایڈ کر کے حج کے خطبے میں ان کو اگلے سال کے لیے لاح عمل دے چاند سال کی محنت کے بعد اگر امام حج بھی اس بات پر پورا زور دے اور حاجیوں کو باقاعدہ یہ ہوم ورک ملے اور واپس آ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کرے تو امت کے اندر وعدت بھی پیدا ہو اور امت مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تلاش لے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے اقبال نے تو اپنے زمانے میں کہا تھا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی حرم کا توفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں جو بھی آتا ہے وہ ہمیں زمزم لا کے پیش کرتا ہے خجوریں دیتا ہے اقبال نے کہا تھا کیا وہاں صرف خجوریں لینے گئے تھے پانی لینے گئے تھے یا وہاں سے کچھ نور بھی لینے گئے تھے ہمارا وہ حصہ جو فکری حصہ تھا جو امت کو امت وحدہ بنا دے کاش کہ وہ بھی ہمیں لا کے دیا جاتا تو حج سے وہ ڈرتے ہیں اور چوتھی چیز جس سے وہ بہت زیادہ خائف ہیں وہ ڈرتے ہیں اس امت کے سینے کے اندر جو حضور علیہ السلام کی محبت ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ چار چیز ان سے ختم کر دی جائیں تو یہ امت جو ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی اور ہر دور کے اندر انہوں نے اس امت کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ دیدہ نادیدہ ہاتھ استعمال کر کے انہوں نے ضرور اس امت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے ایران کا جو بہاولہ تھا اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ لوگوں کو روکے کہ وہ حج کے لیے نہ جائیں اور یہاں ہی ایک کعبہ کا موڈل بنا لیا جائے اور لوگ اس کے گردی ہوم لیں یہ وہی دور تھا جب یہاں قادیان کا مرزہ کھڑا کیا جا رہا تھا اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو جہاد سے دور کرو کہو کہ یہ کلم کا زمانہ ہے یہ تلوار کا زمانہ نہیں رہا اور اس نے کہا خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے اس کی جو کتابیں ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاد کی منسوخیت کے حوالے سے اتنا لٹریچر لکھا ہے اور اتراف و اکناف عالم میں اس کو پھیلایا ہے اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو پچاس علماریاں اس لٹریچر سے بھر جائے تو پوری دنیا کے اوپر اس نے یہ کام کیا بالخصوص برے سخیر پاکوین میں کیونکہ یہاں ہندوستان کے اندر انگریزوں نے حکومت لیتی مسلمانوں سے اور انہیں ڈر لگتا بھی مسلمانوں سے تھا کیونکہ ہندو تو ان کے بحیر خواہ تھے وہ تو پہلے بھی مسلمانوں کی علامی میں تھے اب اس کی علامی میں چلے گئے تو انہیں ڈرت لگتا تھا تو مسلمانوں سے فروغِ آدمِ خاکی سے انجم سہن میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جا اس لیے ان کو تقسیم کرنا تھا اور ان کے وحدت کو پارا پارا کرنا تھا ان کے اندر فرقے بنانے تھے ان کے اندر گروہ بندی کرنی تھے ان کو افس میں لڑانا تھا ان کو نظری مسائل کے اندر الجانا تھا اور ان سے جہاد کے جذبے کو ماند کرنا تھا اس لیے کہ ٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں انگریز اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ چکا تھا کہ ممبرو محراب سے علماء کو اٹھا کے لائے گیا اور توپوں کے دھانوں پر باندھ کر کے فائر کیے گئے لیکن وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جان جان آفری کے سپر کالے پانیوں کی سزائیں دی گئیں اور کیا کچھ نہیں کیا گیا لیکن یہ ٹک ٹکیوں کے اوپر باندھے گئے لیکن وہاں بھی ترانے حضور کی محبت کے پڑھ گئے تو ان کا وہ جذبہ جہاد اس کو ختم کرنے کے لیے اس مرزا قادیانی کو جو ہے وہ تیار کیا گیا اور درست بہاولہ کو تیار کیا گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاکے تراشے گئے ہیں اس کا مقصد بھی حضور علیہ السلام کی محبت جو سینوں کے اندر موجود ہے اس کو ختم کرنا ہے چونکہ بار بار تسلسل کے ساتھ ایک چیز انسان دیکھتا رہے تو وہ اس طرح اس طرح آدھی ہو جاتا ہے اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہ آدھی ہو جائیں جس طرح ان کے سامنے حضرت 23 علیہ السلام کی احانت کی جاتی ہے اور ان کو کوئی اس کی پریشانی نہیں ہوتی جبکہ وہ ان کو اپنا نبی اور پیغمبر مانگ رہے ہوتے ہیں بلکہ یورپ کے گرجہ گھروں کے اندر معاذ اللہ جو انہوں نے شبیحیں بنائی ہیں حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کی اور پھر جس طرح کی مقروع اور میری زبان ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو ان کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اظہار آزادی کے نام سے یہ امت بھی ایسے بے غیرت ہو جائے اور تسلسل کے ساتھ ایسا کرو لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ امت ہر دکھ سہ لیتی ہے لیکن حضور کے نام پر آنچ آئے یہ امت کبھی گوارت نہیں گیا اب بات میں جو کرنے جا رہا ہوں کہ اس امت سے جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے دو لوگ تیار کیے گئے ایک تو ایران کے اندر بہاولہ تیار کیا گیا وہاں چونکہ عربی اور عجمی یہ دو افکار الگ الگ مغرب کے تراشے ہوئے ہیں اسلام نے تو ان کی نفی کیا عرب اور عجم یہ تقسیم اسلام نہیں دیتا وہ حضور علیہ السلام کے نام سے ہی امت امت واحدہ بنتی ہے دل بمحضوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دگر پہ بستائیں چون گلے صد برگ مارا بو یکیست او کے جانے ای نظاموں او یکیست مستے چشمے ساکیے بتہاستیں درجہاں مثلے مومین آستیں ہم تو اسے ایک نام سے جڑے ہوئے ہیں چاہیے عرب کے رہنے والے ہیں چاہیے عجم کے رہنے والے ہیں اسود رائی حضور کی خدمت میں آتا ہے اللہ اکبر بکریاں ہنگ کے لے رہا لے کے جا رہا ہے اور راستے میں جو ہے وہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے حضور کا چہرہ نور دیکھ کر کے آگے بڑھتا ہے اور درست کرتا ہے حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا اللہ اکبر حکمت والے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو ابو بکر کو ملا ہے وہ ہی تجھے ملے گا جو عمر کو ملا ہے وہ ہی تجھے ملے گا جو حق ان کے ہیں وہ ہی تیرے حق ہوں گے جس صرف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صرف میں تو کھڑا ہوگا اس نے کہا مجھے تو اپنے کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں میرے رنگ کی سیاہی اور میرے کالے رنگ کی وجہ سے لوگوں نے میرا نام بھی اسفر رکھ دیا تو کہا ان بکریوں کا کیا کروں کہا ان بکریوں کو اپنے مالک کی طرف ہانک دے در گمسان کا رن پڑا ہوا تھا تو یہ بھی تلوار لے کے آگے بڑھ گیا جب لاشی اٹھائی گئے تو اسود رائی کی لاش بھی بڑی تھی مصطفیٰ جانر احمد نے دیکھا فرمایا لوگو اس شخص نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا نہ حج کیا نہ زکاةیں دی آیا تھا در جنت کھلا تھا سیدھا اندر چلا گیا اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد خیش فاروق ابو زر می شبد اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے اور ابو زر اور ابو بکرے کی سفنے کھڑے ہوتے ہیں یہ اسلام کا فیضان ہے لیکن عجم اور عرب کی تقسیم یہ ہمارے دشمنوں نے کیا سلطن عثمانیہ جب توڑی گئی تھی تو اس وقت یہی بت تراشا گیا تھا کہ یہ ترک ہیں اور تم عرب ہو اور یہ تمہارے اوپر حکمران بن کے بیٹھ جائیں بغابت کرو ان سے یہ بت کے تراشیدہ تحزیب نبی ہے غارت گرے کاشانہ دین نبی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیر سے تُو مصطفی ہم حضور کے نام سے ایک امت ہیں گولے ہیں کالے ہیں عربی ہیں عجمی ہیں ہندی ہیں سندھی ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں چون گلے صد برگ مارا بو یکیز او کے جانے ای نظاموں او یکیز مستے چشمے ساکیے بتہاستے درجہاں مثلے مومین آستے لیکن اب ایران کے اندر یہ بات ڈالنی تھی کہ میاں تم ان کے کعبے کی طرف کیوں جاؤ تم اپنا کعبہ بنا اور بہاولہ کو خڑا کیا گیا اور آج بھی بہائی جو ہے وہ ایک تعداد میں موجود ہے دنیا کے اوپر اور دوسرا جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو یہاں ختم کیا گیا یہاں ضرورت یہ تھی کہ یہ جہاد کے لیے دوبارہ اٹھ کڑے رہا ہوں اب جو بات میں آپ کہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میری گفتگوش شاید کچھ طبیل نہ ہو جائے لیکن یہ ایک بنیادی اور فکری باتیں ہیں تیس دجال حضور نے اشارت فرمائیتے ہوں گے مختلف زمانوں میں اور وہ قذاب ہوں گے مختلف دجال آئے اور ان کے ساتھ ان کی قومیں کھڑی ہو گئیں جو یمامہ کے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے مسلمہ قذاب کے ساتھ اور وہ جو ہے اس تاثب کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن جب جو ہے وہ قتل ہوا مسلمہ تو اس کے ماننے والے بھی صفحہستی سے مٹ گئے دنیا کے اوپر کتنے بڑے بڑی طاقتیں لے کر کے مدیان نبوتیں آئے لیکن جب وہ ان کا قصہ تمام ہوا تو ان کے پیچھے ان کے ماننے والے بھی چند سالوں کے اندر اپنا وجود کھو بیٹھے لیکن ایک سو سال ہونے کو ہے مرزائی اب بھی موجود ہے ادھر بہائی اب بھی موجود ہے تو یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ تیس دجال مختلف ادوار میں پیدا ہوئے جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے ان جھوٹے مدیان نبوت کی جھوٹی امتیں وہ بھی خسوخاشا کی طرح بہ گئے ان کا وجود بھی مٹ گیا لیکن یہ دو لوگ جو تھے یہ مٹ گئے اور بڑی زلط کے ساتھ مرے یہ مرزا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ باشلوم میں مرا تھا اور کس زلط اور کس رسوائی کے ساتھ مرا لیکن اس کے باوجود ہے اتنی زلط کے باوجود ہے اس کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں اور ان کی تعداد ہر دن کچھ نہ کچھ بڑھتی رہتی ہے پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق مختلف مغربی ممالک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے بالخصوص جرمنی کی ایک سال کے اندر دس ہزار لوگ اپنے آپ کو صرف پاکستان سے مرزای لکھتے ہیں دس ہزار لوگ اپنا دین بیچتے ہیں مرزای ہونے کے لیے اور دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے تو سوال یہ ہے کہ جب جھوٹے مدعیانی نبوت اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کا فکر و فلسفہ بھی ان کے ساتھ ہی دکھ نہ ہو گیا لیکن یہ کیا وجہ ہے کیا اس کے فلسفے میں جانتی اس کی فکر میں کوئی جانتی نہیں تو پھر قادیانی کیوں موجود ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ بیہائی کیوں موجود ہیں تو اس کا سادہ سا جواب ہے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ نفس کی وجہ سے پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے عزت حاصل کرنے کے لیے وقار پانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے لیکن یہ جو دو لوگ تھے یہ برطانوی راج نے ان کو کھڑا کیا تھا اور جو ان کے پیچھے تھے وہ آج بھی ان کے پیچھے ہیں اور ان کی سپورٹ آج بھی ان کو موجود ہے اس لیے امت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ بن گئے پاکستان کے اندر یہ مرزائیوں نے جو ادھر مچایا تحریک پاکستان سے قبل کی جو کہانیاں پڑھ لیجئے اور تحریک پاکستان کے دوران کی اور بعد کی کہانیاں پڑھ لیجئے ان لوگوں نے پاکستان کو کبھی قبول نہیں کیا بلکہ جب پاکستان دو لخت ہوا تو اس وقت قادیان کے اندر چراغن کیا گیا اور ان کے ربوے کے اندر جو لوگ دفن ہوتے ہیں ان کے مرنے والے مردود وہ اس وسیعت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ انڈیا میں زم ہو جائے گا اور ہماری یہاں سے لاشی اٹھا کے وہاں قادیان کے اندر جا کے دفن کی جائے گے یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں دشمن ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہو گئے اور پاکستان کے آئین کو قانون کو ذابطوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور ہمیشہ یہ پاکستان کے اندر شرر و فساد بپا کرنے کے لیے جو ہے مستعد اور فعال رہتے ہیں ہمارے ادارے اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن نہ جانیں کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ مجبوع ہو جاتے ہیں کسی نے تو کہا تھا کہ اگر دو موریا پل کے پاس دو ٹانگے بھی آپس میں ٹکرات جائیں تو اگر آپ تحقیق کریں تو پیچھے مرزئی ہوں گے تو ملک کے اندر جو شرر و فساد پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی کسی نہ کسی مرزئی کا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان پن پہ پاکستان نشوہ نمہ پائے اس کو جو ہے وہ معاشی طور پہ طاقت ملے اس کی معاشرت اچھی ہو اور یہ ملک جو ہے وہ آگے جائے ہمیشہ پاکستان کی جو ہے وہ جڑوں کو کاٹنے کے اندر مصروف امر رہتے ہیں اور ہر جو ہے وہ چند ماہ کے بعد آپ کوئی نئی شرارت دیکھتے ہیں اور سامنے آتی ہے تو چونکہ ان کے پیچھے ان کے وہ آقا جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا وہ موجود ہیں باقی جھوٹے مدیان کے فلسفے ان کے ساتھ دفن ہو گئے لیکن ان کا جھوٹا پلندہ اور جھوٹا فلسفہ آج بھی اس لیے موجود ہیں کہ پیچھے ان کو میدان میں اتارنے والے موجود ہیں تو جب پورا کفر قادیانیوں کو اس امت میں رکھنا اندازی کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے تو پھر امت کی بھی ذمہ داریاں فضوطر ہو جاتی ہیں کہ وہ قادیانیت کے لیے جو اس کی مخالفت کے لیے اور قادیانیت کی جو ہے وہ بربادی کے لیے اور ختم نبوت کے لیے برپور جد و جہود اور کوشش کریں میں مبارک بات دیتا ہوں احالیانِ طلعہ گن کو بالعموم اور اس ادارے کو بالخصوص کہ آپ ہر سال جس شوق سے اور جس قوت کے ساتھ جو کہ یہ جو جملیت افراد ہوتی ہے افراد کی جو قوت ہوتی ہے اس کا بہت بہت اثر پڑتا ہے تو یہ قوت کے ساتھ جس طرح شوق کے اندر اور محبت کی فراوانی میں بڑی بڑی کانفرنس ہر سال یہاں ہوتی ہیں تو یقیناً یہ اپنی نسل کو بچانے کی زمانت ہے چونکہ وہ دسیسہ کار اتنے جال رکھتے ہیں کہ کسی کو کسی جال میں پانس لیتے ہیں کسی کو کسی جال میں پانس لیتے ہیں اور انسانی کمزوریوں کا برپور فائدہ حاصل کرتے ہیں تو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور بارگاہِ اسنی میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ان شریروں کے فتنے سے محفوظ مزمائے اور اللہ تعالیٰ اس وقت ملک کے اندر جو عدالت میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے ذہن کو دل کو کشادہ کرے اور وہ ان کے پیچھے جو شریر ہیں ان کی شرکوں سمجھیں اور اس ملک کو کسی فتنے کی آگ میں جو ہے وہ ملک کو ڈالنے سے باز رہیں اور اس ملک کو حضور علیہ السلام کے نام پہ بننا نصیب ہوا اور یہ ملک انشاءاللہ کبھی بھی یہاں قادیانی اور ان کے جو ہے وہ سرپرست غالب نہیں ہو سکتے اس ملک میں جھنڈا اونچا رہے گا تو میرے حضور کے نام کا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے پیار میں لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا میں شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم